اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریر سے ہوں گے میں ہمیمپیتھک ڈاکٹر شرازی آپ سب کو میرے چینل میں بہت بہت بیلکم ڈیر فرینڈز آج ہم بات کریں گے موں کے السر کے بارے میں یا جن لوگوں کو یا جن بچوں کو سوتے ہوئے موں سے مقصرت رال کا جو ہے حارج ہوتی ہے رال جو ہے مقصرت موں سے حارج ہوتی ہے بچوں کو یا بڑوں کو کسی کو بھی میلہ یا فی میلہ اس کے علاوہ رات کے وقت کوئی بھی بیماری آپ کے جسم میں شدت احتیار کر لیتی ہے کسی بھی قسم کی بیماری چاہے وہ آپ کو کان درد ہو جائے یا پھر دانت درد ہو جائے اس کے علاوہ دیر فرینڈز اگر آپ کو ممس کا مسئلہ بن جائے کان پیڑے وغیرہ نکل آئے تو آپ کونسی امیپیتھک میٹسن جوز کریں اس کے علاوہ موں کا السر بن جائے زبان پر چالے نکل آئے ہونٹوں کے آس پاس اگر کوئی زخم یا انفیکشن بغیرہ ہو جائے تو بہت ہی اچھی میں آپ کو میڈسن بتاؤں گا جو آپ یوز کریں اور آپ کو اس کے بہت ہی اچھے ریزلٹس ملیں گے بہت زیادہ بینیفیٹس ملیں گے کوئی بھی سائیڈ ایفیکش نہیں ہوگا دیر فرینڈز شروع کرنے سے پہلے جو دوست میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر انہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے میرے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بہلے کان کر دیں تاکہ میں جب بھی نیو پوسٹ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے جو دیر فرینڈز میرے پاس اس وقت موجود ہے ہومیوپیتھک میڈیسن مرکسال مرکسال بلس 200 پٹینسی ہے میرے پاس یہ ڈاکٹر ویلما شویبے کمپنی کی جرمن کمپنی کی ہے میرے پاس دیر فرینڈز اس کی کیا پرائز ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے کیا یوزز ہیں کیا بینیفٹس ہیں یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا دیر فرینڈز مرکسال کی سب سے بڑی علامات یہ ہے کہ یہ رات کے وقت شدت احتیار کرتی ہے مرکسال کا جو پیشنٹس ہوتا ہے اس کو رات کے وقت اکثر کسی بھی قسم کی شدت احتیار ہو جانا شدت احتیار سے مراد آپ لے سکتے ہیں مرکسال کا جو پیشنٹس ہوتا ہے اس کو دانت کا درد اگر رات کے وقت اکثر شروع ہو جاتا ہے تو آپ اگر دانت درد ہے دارت درد ہے جو آپ اس میڈیسن کو چار پانچ دن ریگلر لی لیں تو آپ کا یہ مسئلہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا دو دراب صبح کے وقت دو دراب دو پیر کے وقت دو دراب رات کے وقت آپ لیں اگر اس طرح نہیں کہا سکتے تو پانچ پائنٹ دراب تھوڑے سی نیم گنا پانی میں ملا کر آپ نے دیکھا کہ آپ کو کان کا تھوڑا تھوڑا درد ہو رہا ہے تو آپ جو ہی رات کو اپنے بستر میں گس گئے آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو کان کا درد شدید ہونا شروع ہو گیا کان درد زیادہ ہو گیا تو آپ مرکسال ٹو ہنڈڈ کے پانچ پائنٹ دراب صبح اگر آپ ینگ ہیں جوان ہیں اچھی خاصی صحت والے ہیں تو پانچ پائنٹ دراب یوز کریں چھوٹے بچوں کو مرکسال تھلٹی پٹنسی استعمال کرویں بھی آدھے گھنٹے کے وقفے سے یوز کر سکتے ہیں تو آپ کو اسمر سے رہا مجھا گا زیادہ نہیں یوز کرنے تو اس قلعہ باری ہے فرنڈز اگر مو سے رال اگر گرتی ہے سوتے وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے مو سے رال جو ہے نکل جو ہوتی ہے رال ٹپکنا بچوں میں ہوتا ہے یہ حاصل کر تو اگر آپ کے مو سے آپ کے بچوں میں کسی کے مو سے رال ٹپکتے ہیں تو آپ مرکسال امیپیتھک میڈسن ان کو یوز کر رہا ہے تھلٹی پٹینسی بچوں کو استعمال کروانی ہے تو اس کے دو دو ڈراب سبت پیر شامنوں کو استعمال کر رہا ہے پانی میں ملا کر دے لیں چوسنے والی امیپیتھک جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر ڈال کر آپ استعمال کر رہے ہیں تو بہت ہی اچھا درچ ملے گا اگر ان کے مو سے رال نکلتی ہے رال ٹپکتی ہے تو وہ مسئلہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ مرکسال کا جو پیشنس ہوتا ہے اس کو پسینہ مقدار میں بہت زیادہ آتا ہے عام لوگوں کے نسبت اس کو پسینہ جو بہت زیادہ آتا بگلوں میں اس کے علاوہ اس کی چھاتی پر کمر پر ماتھے پر فیس پر آپ دیکھیں گے کہ اس کو آپ کے اس پاس کوئی دوست ہوں گے جو بولتے ہوں گے کہ مجھے پسینہ بہت زیادہ آتا ہے اگر کسی کو پسینے کا مسئلہ ہے پسینہ بہت زیادہ آتا ہے تو اس طرح کے لوگوں کے لئے مرکسال پٹینسی بہت ہی اچھا جاتی ہے پسینہ اگر آپ کو ہوتا ہے تو اس مرض کے لئے آپ نے ایک مہینہ کم از کم مرکسال 200 پٹینسی یوز کرنی ہے پانچ رابز ڈیلی آپ نے استعمال کرنے اس کے تو آپ کا یہ مرض بلکل ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ ایسے لوگوں کی بیسٹ میڈیسن ہے جو لوگ جن لوگوں کو بے موسمہ نزلہ زکام لگ جاتا ہے اور مواد جو ہوتا ہے وہ گھاڑا سبز رنگ کا حرج ہوتا ہے مثال کے طور پر جو لوگ گرمیوں میں ایسی والے کمرے میں سوتے ہیں یا ائر کولر کے آگے سوتے ہیں تھنڈی جگہ پر رہتے ہیں تو ان کو نزلہ زکام وغیرہ لگ جاتا ہے اور مواد جو ہے وہ سبز رنگ کا گھاڑے رنگ کا اخراج ہوتا ہے جو اس طرح کے لوگوں کے لئے بہت اچھا جاتی ہے ان کو آپ دو تین چار دن ریگولر استعمال کریں مرک سال کے پانچ پینٹ راپس تو ان کا یہ مسئلہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا فوری ارام آ جائے گا اس کے لئے اگر چھوٹے بچوں کو ممپس نکل آتی ہیں کان پیڑے یہ کان کے نیچے جو ہے ان کو ادھر یہاں پر سویلنگ ہو جاتی ہے تو آپ ان کو مرک سال تھلٹی پٹینسی کا استعمال کرویں پانچ دراب سبح پانچ دراب سرات کے وقت تو ان کو جب ممپس کا مسئلہ پڑا ہے کان پیڑے اردو میں بھولتے ہیں یا پنجابی میں انگلیش میں اس کو ممپس کہتے ہیں یہاں پر جہاں سویلے ہو جاتی ہے ساتھ یہ جو ہے بیلہ ڈونا پٹینسی دی جا سکتی ہے سویلنگ کام کرنے کے لئے فیرم خاص دی جا سکتی ہے ہر کام جلدی سے کرنا چاہتا ہے مینٹل سا ہوتا ہے جو بھی کام ہے اس کو دیا جا تو وہ جلدی جلدی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کر نہیں پاتا ہر کام کو جلدی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کر نہیں پاتا تو اگر آپ کو یہ مسئلہ السریعت کے علامات ہیں آپ کے کسی دوش رشتہ دار میں تو آپ اس کو مرک سال پٹینسی یوز کرو ہیں کم اس کام ایک منت اس کے علاوہ زبان پر چھالے ہوں گے زبان پر چھالے بن جاتے ہیں زبان پر چھالے ہوں تو بوریکس بھی استعمال گی جاتی ہے لیکن مرکسال بھی استعمال گی جاتی ہے زبان پر اگر چھالے بن جائیں تو مرکسال 200 پٹینسی پانچ پانٹ راب سبیت پرشم استعمال کرائیں تین چار دن میں سارا مسئلہ جات سے ہتم ہو جائے گا آپ کا مرض بلکل کریئر ہو جائے گا اس کے علاوہ مو کے چھالے آس پاس مو کے السر کے لیے جو بہت مفید میڈسن ہے دیئر فرنس اس کے علاوہ اگر چھوٹے بچوں میں ٹانسز کا مسئلہ بن جائے گلے میں گدود سجی جائیں ٹانسز وغیرہ بڑھ جائیں تو اس طرح کے مراز میں بھی اچھا رہ جاتی ہے چھوٹے بچوں کو تھلٹی پٹینسی میں استعمال کرائیں پانچ دراب سبح کے وقت اور پانچ دراب سرات کے وقت تھوڑے سنیم گرم پانی میں بلا کر دے لیں یا پھر جو چوشنے والی ٹیبلٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر تیس گولیاں لے لیں تو اس کے اوپر اس کے پانچ دراب ڈالیں بچوں کو چوشنے کے لیے گولیوں کا استعمال کریں کھانے سے پہلے دے سکتے ہیں کوئی بھی سائیڈ ایفیکس نہیں ہوتا تو دیئر فرنس یہی تھا پھر میرا مرک سال کے تعلق ٹاپک دیئر فرنس یہ ٹو انڈرٹ والی پٹینسی جائے وہ چار سو تاک آپ کو پاکستان میں آسانی سے مل جائے گی ہمیں پہتا ہے کہ سٹور سے ٹین ایمل کی پیکنگ میں ہے دیئر فرنس یہ میرے پاس تو اس کے علاوہ مرک سال 30 پٹینسی جائے وہ 350 تک ملے گی اور میرے پاس ڈاکٹر مسہود کمپنی کی مرک سال بھی ہے یہ 200 پٹینسی پاکستان میں آپ کو 250 رپے کی ملے گی 200 والی اگر آپ استعمال کریں گے تو جرمن کمپنی کے مقابلے میں اس کے دو چار ڈراپس آپ زیادہ استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا مو پک گیا ہے مو کے چھالے بن گئے ہیں اس کے لئے آپ اس کا استعمال کریں اور ساتھ میرے پاس ماؤتھ ہلسر نلسٹر ایکسٹرا سپری ہے میرے پاس ماؤتھ ہلسر نلسٹر ایکسٹرا سپری اگر آپ کا مو پک جائے یا زبان پک جائے یا مو کے اردگیر آسپا چھالے بن جائے تو مرک سال کے ساتھ آپ اس میڈیسن کا استعمال کریں نلسٹر ایکسٹرا سپری تو دیر فرینس اس کے بھی بہت شاندہ رجرٹس ملیں گے تو یہی تھا پھر میرے راستیا ٹاپک اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا دوستوں میں شیئر کیجئے گا ورسپ پر فیس بوک پر مسینجر پر تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست میری ویڈیو کو دیکھ کر فائدہ اٹھا سکیں اور اگر کسی کو کان پیڑے کا مسئلہ ہے مپس گہرہ کا مسئلہ ہے دانت کا درد ہے کان کا درد ہے موہ سے رال وغیرہ گرتی ہے موہ کا آلسر ہو گیا گرمیوں میں پسینہ زیادہ آتا ہے گرمیوں میں زکام وغیرہ لگیا ہے تو آپ اس طرح کے مراد میں یہ میڈیسن یوز کار کے اس مرے سے نجات پاسکیں دیور فینز اگر آپ کو یہ میڈیسن کینشہ نہیں بلتی تو آپ اگر مجھ سے مگوانی ہے تو میرا ویڈیسن نمبر نوٹ کا لیجئے گا 0315710024 03151 یہ میرا سیم نمبر ہے یہ میرا وارس اپ نمبر ہے اسی نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کار کے اگر میڈیسن مگوانا چاہتے ہیں تو مگوانا سکتے ہیں تو دیور فینز بلتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ